A Couple of Cuckoo's Episode 10 کے پہلے سین میں ہم ایریکا اور ساچی کو دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ساچی یہ کہتی ہے کہ آج مادر ڈے پر میں اپنی مادر کو گفت کننے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کے بعد ہمیں دوسرا سین پر ناگی اور ساچی دونوں کو ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ساچی ناگی کو مادر سٹے پر گفت کننے کے لیے بولاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں ہی لوگ مادر سٹے پر گفت کننے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ دونوں ہی لوگ مال پر آ جاتے ہیں اور ہمیں وہ دونوں ہی لوگ کو مل کر بہت جاری جگہ پر گھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ساچی ایک مادر سٹے پاپ اپ کو دیکھ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ہی لوگ مل کر اس جگہ پر چلے جاتے ہیں پر ہم وہ دونوں ہی لوگ کو کنفیوز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ او دنوں ہی لوگ یہ ڈی سائٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کو مدر سٹے پر کیا دینا چاہیے تو اس کے بعد او دنوں ہی لوگ مل کر ایک ریسٹران پر جاتے ہیں اور اس ریسٹران پر انہوں لوگ آئسکرم کھانے لگتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں او دنوں ہی لوگ کو کچھ دیر تک اسی جگہ پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور او دنوں ہی لوگ اپنی چائلہوڈ میموریز کے بارے میں بھی بتانے لگتے ہیں تو کچھ دیر تک ایک دوسرے سے بات کرنے کے بعد وہ دونوں ہی لوگ فائنلی ایک پلان پر آ جاتے ہیں اور وہ دونوں یہ دیسائٹ کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنی مادر کو اپرون کینا چاہیے تو اس کے بعد وہ دونوں ہی لوگ مل کر اپرون کھاریدنے کے لیے چالے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں وہ دونوں ہی لوگ کو اپنی پیرنس کے دور کے باہر دیکھ سکتے ہیں پر وہ دونوں ہی لوگ اپنی موم سے ملنے کے لیے گھابرا جاتے ہیں تو اس لئے وہ اپنی پریزن اسی دور پر چھوٹ کے اسی جگہ پر چالے جاتے ہیں اور بعد میں ان کا پیرنس اس پریزن کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دوسرا سین پر ایریکا اور اس کا مدر کو ایک دوسرے سباتے کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم پر ایریکا ساچی اور ناگی کے بارے میں بھی باتنیں لگتی ہے ہم ایریکا کا فادر اور مدر دونوں کو ہی ایک دوسرے سباتے کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں دوسرا سین پر ایریکا کو ایک کپ نوڈل بناتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایریکا کے فون پر ایک میسیز آ جاتا ہے اور اس میسیز کو دیکھنے کے بعد ایریکا ناغی کو باہر چاننے کے لیے کینے لگتا ہے تو اس کے بعد وہ دونوں ہی لوگ ایک بوکی سٹور پر آ جاتے ہیں اور اس بوکی سٹور پر ہمیں ناغی کو بہت سارے بوک کو لیتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو سارے بوک کو لینے کے بعد ناگی ایریکہ کو اس بوک کو کھاریدنے کے لیے کینے لگتا ہے تو اس کے جواب پر ایریکہ یہ کہتی ہے کہ میں تم کے لیے یہ بوک کھارید نہیں پاؤں گا تو اس کے بعد ناگی اور ایریکہ ایک دوسرے سے کچھ دے تک باتیں کنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونہی لوگ اس بوکی سٹور سے باہر آتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایریکہ ناگی کو یہ پتہنے لگتی ہے کہ ہمارے گھر پر فادر آنے والا ہے تو اس لئے میں اس گھر کو چھوٹ کر ادھر پہ تمہارے ساتھ آیا ہوا ہوں تو اس کے بعد ہم دوسرا سین پر ایریکا کو فادر کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم پر سچی بھی اپنی گھر پر آ جاتی ہے اور جب ایریکا کا فادر کو سچی پہلی بات دیکھ لیتی ہے تو وہ بہت کنفیوز ہو جاتی ہے تو اسی ٹائم پر ہم ناگی اور ایریکا دونوں کو ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم پر ایریکا اپنی فادر کے بارے میں بھی بتانے لگتی ہے ایریکا یہ کہتی ہے کہ اس کا فادر اس کا لائف کا ڈیزیزن خود بناتے ہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی فادر سے انڈیپینڈٹ لینا چاہتا ہوں تو اس کے بعد سین چنز رہتا ہے اور ہم ایریکا کو فادر اور سچی دونوں کو ہی ساتھ میں ڈینر کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم پر ایریکا کے فادر سچی کو ناگی اور ایریکا کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور اس سب کو سننے کے بعد سچی ایریکا اور ناگی کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور اسی ٹائم پر ہم ناگی اور ایریکا دونوں کو ہی ساتھ میں کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو کچھ دیر تک ایریکا کے فادر اور سچی کچھ دیر تک باتیں کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ایریکا کے فادر سچی کو اس کے گھر پر ڈرپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایریکہ کے فادر اپنی آپس پر آ جاتے ہیں اور اس اینمی کے این پر ہم ایریکہ کے فادر کو اپنی فیملی فوٹو کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں